تحریک انصاف کی تین سالہ حکومت کے دوران کرپشن کی خوشربہ داستان سامنے آ گئی جس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی فرنٹ پرسن فراغوگی کی کرپشن کی حیران کر دینے والی کہانی سامنے آئی ہے تفصیلات کے مطابق فراغوگی کی ظاہری اور غیر ظاہری اساسوں میں 2017 سے 2020 تک 4520 ملین روپے کا اضافہ ہوا اور فراغوگی 2020 میں 950 ملین روپے کے اساسوں کو خود تسلیم کرتی ہیں جبکہ فراغوگی کے غیر ظاہری مگر ملکیتی اساسے 3825 ملین روپے ہیں فراغوگی کے صرف تین سالوں میں ظاہری اساسوں میں 420 فیصد اور غیر ظاہری اساسوں میں 15300 فیصد اضافہ ہوا فراغوگی کے صرف تین سالوں میں ظاہری اساسوں میں 420 فیصد اور غیر ظاہری اساسوں میں 15300 فیصد اضافہ ہوا یہ اساسے فراغوگی کی ذاتی ملکیت ہے جبکہ ایسن جمیل گجر اور باقی رشتہ داروں اور حصہ داروں کے احساسے اس کے علاوہ ہے ایسی سی پی کے ریکارڈ کے مطابق پراغوگی کئی کمپنیوں میں حصہ دار ہیں اس کے علاوہ غوثیہ بیلڈر ایس ایم سی پرائیویٹ لیمٹیڈ البراک ہاؤسنگ پرائیویٹ لیمٹیڈ میں پراغوگی حصہ دار ہیں البراک فوڈز پرائیویٹ لیمٹیڈ علماز ڈیری اینڈ فوڈز پرائیویٹ لیمٹیڈ دیان پراغوٹیز پرائیویٹ لیمٹیڈ ڈاکٹرز کلینیکلز کیر پرائیویٹ لیمٹیڈ سینہ ٹوریا حصہ دار مینجمنٹ کامپنی پرائیویٹ لیمٹیڈ میں فراغوگی حصہ دار ہے تین دسمبر دو ہزار انیس کو پراغوٹی ٹائیکون سے آؤٹ آف کارڈ مہدے کے تحت برطانیہ سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پی ٹی آئی کی حکومت کو ملے فراغوگی نے انیس سولائی دو ہزار اکیس کو پراغوٹی ٹائیکون سے دو سو چالیس کنال زمین اپنے نام کروائی یہ دو سو چالیس کنال کی قیمتی زمین فرن پرسن فراغوگی کو رشوت کے طور پر منتقل کی گئی اس رشوت کے آوز پی ٹی آئی کی حکومت نے چار سو ساٹھ بلین روپے حرجانہ کیس کی پیروی سے اجتناب کیا تین دسمبر دو ہزار انیس کو پراؤپرٹی ٹائیکون سے آؤٹ آف کورٹ مہدہ کیا گیا فراغوگی نے دو ہزار اٹھرہ میں اعلان کی گئی ٹیکس ایمنسٹی سکیم کا بھی برپور فائدہ اٹھایا برطانیہ کی انسی اے سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پی ٹی آئی حکومت کو ملے اور فراغوگی نے دو ہزار اٹھارہ میں اعلان کی گئی ٹیکس ایمنسٹی سکیم کا برپور فائدہ اٹھایا ٹرانسپر پوسٹنگ اور اپنی کمپنیوں کے لیے سرکاری ٹیکوں کی مد میں بطوری رشوت لی رقم ریگولائز کرائی گئی فراغوگی نے چار سو انانمے ملین روپے سے زائد کالا دن ریگولائز کروایا بہاولپور اور گجرہ والا میں فراغوگی کی ذریعی زمین ملکیتی مگر غیر ظاہر شدہ ہے فراغوگی کی اسلام آباد اور لاہور میں رہائشی اور کمرشل جائداتیں ملکیتی مگر غیر ظاہر شدہ ہے چکری میں دو سو کنال ذریعی زمین فراغوگی کی ملکیتی مگر غیر ظاہر شدہ ہے چیرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فراغوگی منی لانڈرنگ جیسے گناونے جرائیم کی بھی مرکتب ہوئیں فراغوگی اور ان کے شہر بطورے جیلی ڈاکٹر گولڈ اسٹار یورو پرائیویٹ لیمٹیڈ میں بطورے ڈائریکٹر کام کرتے رہے گولڈ اسٹار یورو پرائیویٹ لیمٹیڈ ایک شیل کامپنی کے طور پر منظر عام پر آئی جبکہ گیارہ فروری دو ہزار بائیس کو منی کپ پرائیویٹ لیمٹیڈ کا قیام عمل میں لائے گیا فراغوگی نے پاکستان میں موجود بینک اکاؤنٹ کی تعداد دو ہزار انیس سے دو ہزار اکیس تک میں اضافہ ہوا فراغوگی کے پاکستان میں موجود بینک اکاؤنٹس کی تعداد میں 2019 سے 2021 تک پے بہا اضافہ ہوا 426 ملین روپیہ 2018 سے 2022 تک ایک بینک اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ ہوئے جبکہ فراغوگی احسن جمیل گجور ان کے پارٹنرز کے ملک بھر میں 102 بینک اکاؤنٹس سامنے آئے ان اکاؤنٹس کی کل مالیت 14.5 ارب روپیہ ہے جبکہ یہ پیسہ چیئرمن پی ٹی آئی کی فرن پرسن کے طور پر لیا گیا دستاویزی اور تقنیچی شواہد پراغوگی کی ہوشربہ رشوت اور کرپشن کا مو بولتے ثبوت ہیں جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد پراغوگی کا ملک سے فرار سوچا سمجھا جانا منصوبہ ہے بہتی گنگا میں ہاتھ دونے والے چیئرمن پی ٹی آئی کے کئی اور ساتھی بھی اس میں شامل ہیں